بسم اللہ الرحمن الرحیم اخراجات وہ پورے کر پائیں ان کے تھوڑے سی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت لے آئے ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو خاص کر کے دیکھا جائے تو لڑکا ہو یا لڑکی وہ فیملی کو چھوڑیں وہ خود کے ایکسپینسز جو ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے خود کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے تو وہ گھر میں کیا دیں گے بھلے کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنے ہی اخراجات نہیں اٹھا پاتے تو وہ گھر میں کیا دیں گے ان کے لئے چیز بہت ہی پریشان کن ہو جاتی ہے بھلے وہ جوب کر رہے ہیں یا سٹڈی کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت رہے اور جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہیں اس میں سروائف کر پانا گھر کے اخراجات اٹھا پانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی طریقے سے وہ ایک ذریعہ بتائیں گے جس سے آپ اپنے رزق میں برکت لاسکتے ہیں اللہ کی برکت نازل ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہوگی یہاں تک کہ آپ کے جیب میں اگر دس روپے بھی ہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسی برکت لے آئے گا کہ آپ کے ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی اور آپ کے جیب کبھی خالی نہیں ہوگی اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کا اس وظیفے پہ ایمان یقین پختہ ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی ایک بات ڈال دے گا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ میری ایک بہن ہے وہ قائد عظم یونیورسٹی اسلامباد میں سٹڈی کرتی ہیں تو انہوں نے مجھ سے جب کانٹیکٹ کیا مجھے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرے اخراجات پورے ہو جائیں وہ قائد عظم یونیورسٹی میں سٹڈی کر رہی تھی اور پیچھے فیملی کی طرف سے انہیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی جب انہیں فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی تو انہیں اپنی سٹڈی کو کنٹینیو رکھ پانا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ سٹڈی کے بھی وہاں پہ اخراجات تھے اور جب پیچھے سے گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی گھر کے حالات بھی خراب ہو رہے تھے تو اس لڑکی نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں سٹڈی کو چھوڑ دوں گی اور کہیں جوب تلاش کرتی ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ سپورٹ کر سکوں تو جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا لیکن مجھ سے جب یہ وظیفہ مانگ لیا تو میں نے جب یہ وظیفہ انہیں دیا انہوں نے گیارہ دن کا یہ وظیفہ تھا تین سے چار دن ابھی پڑا تھا کہ انہیں ایک آن لائن پارٹ ٹائم جوب کی آفر آگئی انہوں نے مجھے کال کی اور استخارہ کروا کہ پوچھا کیا وہ میرے لیے جوب کرنا بہتر ہے یا نہیں آپ مجھے بتا دیں تو میں نے انہیں بتایا کہ الحمدللہ وہ جوب آپ کے لیے بہتر ہے آپ کر سکتی انہوں نے وہ جوب سٹارٹ کرتی اب ان کے حالات کیا ہیں کہ وہ خود وہاں پہ اپنے اخراجات بھی اٹھا رہی ہیں پیچھے اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں اور ساتھ سٹڈی بھی کر رہی ہیں پارٹ ٹائم کچھ ٹائم کے لیے وہ آن لائن جوب کر لیتی ہے تو ان کی زندگی میں معاملات بہتر ہو گئیں کہ وہ آسانی سے تسلی سے اپنے سٹڈی کو بھی کمپلیٹ کر سکتی ہیں آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا ایمان اور یقین اس وظیفے پہ پختہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالی جب مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی کیسے کیسے وسیلے بنا دیتا ہے اللہ نے جب مدد کرنی ہوتی ہے آپ کے رزقوں میں برکت لے کے آنی ہوتی ہے آپ اپنے اخراجات کو پورے کر سکیں تو اس کے لئے اللہ تعالی کیسے کیسے راستے بنا دیتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے پہ آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہو گیا ہوگا اب آپ کو اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسبی روایت آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں اب وظیفہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے وظیفے کی آپ کو میں ٹائمنگ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے دن اگر دن بارہ بجے یہ وظیفہ کیا ہے تو اگلے دس دن بھی آپ اس وظیفے کو دن بارہ بجے ہی کریں گے کوئی ایک ٹائم آپ مختص کر لیں جس وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں نو بجے کر سکتے ہیں بارہ بجے کر سکتے ہیں چار بجے دن میں کر سکتے ہیں جس بھی ٹائم پر آپ کر سکتے ہیں آپ وہ ٹائم ایک مختص کر لیں ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں پہلے دن اس وظیفے کو آپ جس ٹائم پر کریں گے اگلے دس دن بھی آپ نے اسی ٹائم پر کرنا ہے عورتیں اس کو نا پاکی کے دنوں میں نہیں کر سکتی ہیں پاکی کے دنوں میں کرنا ہے اس وظیفے کو اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امروہ اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیکون یہ آیت ہے یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھ کے روزانہ آپ نے لئے دعا کر لینی ہے اور اس وظیفے کو آپ نے گیارہ دن تک کنٹینو رکھنا ہے اس وظیفے کے اول و آخر تین تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ روزانہ یہ وظیفہ کریں اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے روکے یا تقویے کے ساتھ آپ پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اپنا تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میرے لئے آسانی کر دے مجھے جلد از جلد کوئی کام مل جائے یا میرے رزق میں برکت آ جائے میں اپنی اخراجات کو پورا کر سکوں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گیارہ دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ ان گیارہ دن کے اندر اندر آپ کو اس کے ضرور فائدہ ہوگا آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر وظیفے کی کوئی بات رہ گئی ہے کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا جو آپ کو سمجھ نہیں آیا یا میری دیمارکشن نکل گیا ہو تو آپ کو سمجھ نہیں ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کریں گے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ